تو رمضان شیب میں یہ نیکییں ستر گناہ زیادہ ہو جاتی ہیں یعنی آج کل کے دن میں اگر دس نیکییں مل رہی ہیں تو رمضان میں سات سو سات ستر سے سات سو گناہ تک کیونکہ وہ سیزن ہے نیکیوں کا یہ ہماری اصلاحی نشست ہے یہ ہم سب اس لیے بیٹھے ہیں میں بھی محتاج ہوں مجھے بھی ضرورت ہے کہ اللہ میری بخششوی مغفرت کرے آپ حضرات کو بھی کہ ہماری یہ دنیا اچھی گزر جائے جس میں ہم رہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی گزر جائے اور جب ہم نے یہاں سے جانا ہے اس اندیر کوٹھڑی میں وہاں جو وہ آخر طوالی منزل قبر سے شروع ہوگی اللہ میری آپ کی وہ بھی بہتر فرما دے تو الحمدللہ ابھی راو صاحب نے آپ کو مدرسے کا امتحان کے بارے اندر بچیوں نے جو حصہ لیا اللہ کی شان ہے ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ کی خاص انائت ہوئی کہ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے مدرسہ بن گیا ایسے ہی دیکھتے دیکھتے بچیوں نے حفظ کر لیا ایسے ہی دیکھتے دیکھتے امتحان ہو گیا اور ماشاءاللہ آپ حضرات کی اور ان کی دعاوں سے اللہ پاک نے ایک گلدستہ بنا دیا یہ ہے اللہ پاک جس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے تو اللہ پاک اس طرح دنوں میں دنوں میں برکتیں ادا فرماتے ہیں دیکھو کتنے مدرسے ہوں گے ماشاءاللہ لیکن کتنے مہینے ہو گئی ایک سال دو ماہ یعنی چودہ مہینے چودہ مہینوں کے اندر کتنی بچیوں نے حفظ کیا جی ایک بچی نے مکمل کر لیا حفظ دو بچیاں ناظرے پڑ گئیں باقی ماشاءاللہ قریب قریب ہیں یعنی چودہ مہینوں کے اندر اندر تو یہ اللہ پاک کی خاص انایت ہے تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ دروشی پڑتا ہے اللہ پاک اس کو دس نیکی ادا کرتے ہیں اس کے دس غنا موافع ہوتے ہیں اور دس درجہ اللہ پاک جنت میں بلند فرماتے ہیں موسیقی